بیگم کی فرمائشیں ہوتی ہیں ہم کیا کریں یار کہاں سے لے کیا ہے بند کروا کوئی مطلب اس کو دیکھنے والا ہی نہیں ہے کوئی روکنے والا نہیں ہے مطلب ہاں جی بھائیوں اسلام علیکم یار ایک بڑا مسئلہ ہوا ہوا ہے میں تنگ آگیا ہوں اس سے پینٹ شود سمجھ میں نہیں آرہا کہ کریں کیا ہے اتنے سارے جب سے سوشل میڈیا پر چیزیں وائرل ہونی شروع ہوئی ہیں جس کو دیکھو یار اس کو جو جنگہ ملتی ہے وہاں پہنچ جاتا ہے مجیری جو سب سے بڑی پریشانی ہے اس وقت وہ ہیں یہ فوٹ کے جو نئی نئی ریسپیز کے جو چینل ہیں یہ جو ہر تھوڑی دیر بعد ایبی پیک چینل ہوتا ہے فیس بک کے اوپر آپ اسکلول کر رہے ہو اس کے اندر کوئی نئی نئی ویڈیوز آ جاتی ہے نئی نئی ڈشیں آ رہی ہیں مطلب یار بندہ پریشان ہو گیا ہوں نئی نئی چیزیں کون کون سی چیزیں آ رہی ہیں کہاں کہاں سی وہ ریسپیز نکل کے آ رہی ہیں اس کے انگریڈینٹس اتنے مشکل مشکل مسالیں ہیں وہ ملتے نہیں ہیں بیگم کی فرمائشیں ہوتی ہیں آج اوریگانو لیانا آج آسٹر سوس لیانا آج یہ لیانا آج وہ لیانا مطلب کیا کرے یار بندہ مطلب گروسری کا بجٹ ڈبل ہو گیا یار نئی نئی ڈشز کھانے کے چکر میں پھڑنے کی نوبت آ گئی ہے اگر یہ چکر کچھ عرصے اور چلتا رہا تو بلکل ہی پھڑ جائے گی مطلب بلاسٹ ہو جائے گا مطلب ایک دور ہماری نانی دادیوں کا موگا بھی تھا مطلب ایک بہترین ڈشز بنتی تھیں وہ بھی کھانا جو ہے بریانی بن گئی کورما بن گیا کڑھائی بن گئی آلو ٹینڈے بن گئے بندی گوش بن گیا آلو گوش بن گیا یہ بھی اچھی ڈشز تھی پلاو بن جاتا تھا اور اس کے مسالے بھی بڑے سمپل سے ہاری میرچیں لیانا دھنیا لیانا پساوا یا ثابت دھنیا لیانا یا ہلی تھی ویلائچی ویلائچی یہ وہ اپنی کچھ چیزیں تھیں مطلب بہترین ان سے بھی کھانے پکتے تھے نا یار کیا ضرورت ہے ان نئی نئی چیزوں کی یار مطلب کوئی مطلب اس کو دیکھنے والا ہی نہیں ہے کوئی روکنے والا نہیں ہے مطلب کچھ تو خیال کرو ہمارا بھی مطلب ہم کیا کریں کہاں سے لے کے ہیں اتنی ساری چیزوں کے لیے یار حساب کتاب روز کی ایک نئی فرمائش ہے روز کی نئی فرمائش ہے مطلب ہمارے حال پہ بھی رحم کرو مطلب پھڑ گئی ہے بس آسان لفظوں میں اور کیا کہوں میں مطلب بند کرو یہ چینل وینل یار ورنہ بہت برا حال ہو جائے گا یار یہ ویڈیو کوئی فٹمات رٹمات میں بیٹھ کے بنانی پڑیں گی یار